سبسکرائب کریں تھینکسیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں پریج دو لڈ پیدا پرمیشہ آپ کی ستی ہو آپ کی مہیمہ ہو حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے سام کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پیتا آج آپ نے ہمیں صبح سے لے کر کے سام تک سرچت رکھا اس کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پیتا آج ان کے گھروں میں اتنی آسیز اور برکت دے ان کے من کو صحیح کر پیتا پرمیشہ جو آج آپ کے بیٹے اور بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پیتا پرمیشہ جن کے آنکھ سواسو نکلتے ہیں جو آج روتے ہیں کسی بھی کارنوز کوئی بھی کام ہو سکتا ہے پیتا پرمیشہ کسی بھی پرکار کی تکلیف ہو سکتی ہے انہی پرکار کے سمجھیاں سے آج ہر ایک مصیبہ بین گھرے ہوئے ہیں خداوند ان کے جیونے بہت ساری آسیز اور برکت دے انہیں ہر تاریخے سے بچا پیتا پرمیشہ کیونکہ بچانے والے آپ ہے پیتا پرمیشہ اس کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں میرے پیری بھائی بینوں آج خداوند کا وچن ساری آسیز دوں گا لیکن آپ نے بیوچار کے بیسے میں آپ نے سنا ہوگا کہ راجہ داؤت نے کس طریقے سے بیوچار کیا تھا اور پرمیشہ نے کیسے کیسے سجا دیا تھا اس بات کو بھی کبھی مت بھولنا لیکن راجہ داؤت نے بچ سبا کے ساتھ بہت بڑا کام کیا تھا اور بہت غلط کام کیا تھا کیونکہ راجہ کو اتنی پسند آگئی تھی وہ لڑکی وہ عورت جو کی ایک سینک کی تھی اسی کے یہاں اس کا پتی کام کرتا تھا لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ راجہ داؤت نے گلتی کی تھی لیکن آپ کو نہیں کرنا ہے ہر ایک یوتھ ہر ایک مسیح بھائی بہنے سوما نیویدن کرنا چاہوں گا آپ سے ونتی ہے کہ آپ اس وچن کو انتیب تک سننا ہر ایک بہنوں سے ہر ایک بھائی سے کیا تاکہ آپ جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اچھے سکھا سکیں بتا سکیں کہ آخر کیا ہے جیون کیونکہ آپ نے راجہ داؤت کے جیون کے بارے میں سنا ہوگا راجہ داؤت بہت بڑا راجہ تھا اور اس کے جیون میں سب کچھ تھا پہلے راجہ داؤت بہت گریب تھا لیکن پرمیسر کے راج میں آنے کے بعد پرمیسر نے اسے بہت آسیز دی برکت دیا اور اتنا بڑا راجہ بنا دیا کہ اس سمیں اس راج میں کوئی اس کے طاقتور جیسا کوئی انسان نہیں تھا اس کے جیسا دھن دولت اور اپنام کسی کے پاس نہیں تھا اور لیکن یہی پر گھٹنا گھٹتی ہے کہ ایک دن راجہ اپنے بستر سے اڑتا ہے اور جاتا ہے چھت پر اور دیکھتا ہے کہ اس طریقہ نہا رہی ہوتی ہے اپنے گھر پہ اور راجہ جب اپنے حویلی کو پر چڑھتا ہے تو وہاں پر راجہ داؤت نے دیکھا کہ اس طریقہ بہت سندر تھی اسے دیکھ کر کے موہیت ہو گیا اور اسے بلاتا ہے جو کہ اس کا بتصیبہ نام تھا اور اریا کی پتنی تھی اس بات کو کبھی مت بھولنا کہ پرمیسر نے آپ کو وہی وچن آج آپ کو دینے جا رہا ہے جو پرمیسر آپ کو بتایا ہے کہ راجہ داؤت نے کس طریقے سے گلتیاں کی تھی لیکن آپ کو آگے نہیں کرنا چل کر گئے یہی پرمیسر کا وچن ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ہر ایک باتوں کو یاد رکھنا جو پرانی سمجھ پر گھٹنا گھٹ چکی ہے تم اسے مت دہرانا اس لئے ان باتوں کو یاد رکھنا اور اس کے بعد راجہ داؤت نے اسے مروا دیا اس کے پتی کو بہت ساری باتیں یہاں پہ ہیں لیکن راجہ داؤت کو جب جب راجہ داؤت نے اریا کو مروا دیا اور اس کے بعد جب اس کے اس طریقے ساتھ سوتا ہے گروتی ہوتی ہے اور لڑکے کو جنوے دیتی ہے اور لڑکا مر جاتا ہے اور اس کے بعد پرمیسر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے راجہ داؤت پرات نہ کرتا ہے ونتی کرتا ہے لیکن پرمیسر نے صاحب کہا یعنی آپ نے گلت کیا تو آپ کو سجا ملے گی کیونکہ پرمیسر اور راجہ داؤت کا سمبن ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس نے پاپ کیا تھا اس نے گناہ کیا تو اس نے بے وچار کیا تھا سب پھر اس کے بعد پرمیسر نے اس کے جیون میں سب کچھ وہیں سے ختم کر دیتا ہے اور راجہ داؤت کی انتیم بھی وہیں پہ سمشیہ آ جاتی ہے حلیلویہ لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے جو پرمیسر ہمیں کھڑا کرنے والا وہ خدا ہے جو ہمیں ہر طریقے سے مجبورت کرنے والا خدا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں تجھے آسیز دے سکتا ہوں تمہیں تیرے زندگی بھی ختم کر سکتا ہوں حلیلویہ اسی طریقے آپ کو نہیں بھولنا ہے کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ سلیمان نے بھی اس بات کو کہا کیا کہا تھا کہ ہی میرے پتر میری آگیا کو مان اور اپنی ماتا کی سچھا کو ناتج کیا کہا یہاں پہ پرمیسر گوچن کیا کہا جب راجہ داؤد ختم ہو گیا سلیمان کے جیون کے کارے آیا راجہ بنا اس نے تو پرمیسر اسے بہت کچھ سکھایا کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ گلتی کرے راجہ داؤد کی طرح وہ بھی گلتی کرے ایسا نہیں پرمیسر نے سوچا پرمیسر نے کہا کہ میں تجھے سکھاؤں گا ہر ایک بات سکھاؤں گا تاکہ تو بھی کوئی گلتی نہ کریں حلیلویہ اسی لئے کہا کہ ہی میرے پتر میری آگیا کو مان اور اپنی ماتا کی سچھا کو کبھی نہ بھولنا کبھی اس کے سچھا کو تج مت کرنا ان کو اپنے حردے میں صدا گاٹ باندھ کے رکھ اس بات کو اپنے گلیں مہار بنا لے اس بات کو بھی کہا کہ اپنے دل میں اپنے دماغ اپنے جہن میں ہر باتوں کو ڈال لے یہ خداون کا وچن کہتا ہے کہ جو راجہ داؤت نے گلتیا کی تھی وہ تو نہ کرنا آج ہمارے جیون میں بہت سب سے بڑی سمجھ چاہی ہے بے بیچار کسی عورت کسی اسطری کسی مرد کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں ادھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا اپنے گھر کے لیے نہیں کر سکتے ہیں اپنے پریوار کے لیے نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ اپنے پتی اور پتنی کے بیچ میں نہیں خوش رہ سکتے ہیں جو بھی کچھ ہے آپ کے پاس آپ کو خوش رہنا ہوگا اور پرمیسر آپ کی اتنا آسیس آپ کو اتنا برکت دے گا کہ خوداوند آپ کو وچن کہتا ہے کہ جیسے راجہ سلیمان کے جیون میں راجہ داؤت کے جیون میں راجہ داؤت جنگلوں میں بھٹکتا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس کے بعد جب پرمیسر کی آسیس آئی برکت آئی تو راجہ داؤت خول اٹھا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھنے لگا تھا لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن یہی کہتا ہے کہ لکھا ہوا ہے وہاں تیرے چلنے میں تیری اگوائی کرے گی یعنی آج ہم پرمیسر کی آگیا کو اپنے دل میں اپنے حردے میں رکھتے ہیں تو ہم کہیں بھی چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری اگوائی کرتا رہتا ہے پرمیسر اپنے ہر ایک پرکار کے سرگ دودھوں کو آگیا دیتا ہے ہر سرگ دودھوں کو آگیا دیتا ہے یا کس کی رچھ کر سرچھ کر کیونکہ پرمیسر نے کہا وہاں تیرے سوتے سمیں بھی تیری رچھا کریا اگر تیرے جاکتے سمیں بھی تیری رچھا وہ کرے گی اور تس سے باتیں بھی کیا کرے گی یہ بدھی ایسی چیز ہے پرمیسر نے کہا جس کے پاس بدھی ہے ان باتوں کو سمجھ لے اور سن لے جن کے پاس کان ہے ان باتوں کو سن لے جن کے پاس یدی ان باتوں کو سمجھنے کی سامر تھے وہ بھی سمجھ لے کیونکہ ان کے جیوانے بہت بڑی آسیس تب ہی آئے گی جب پرمیسر نے کہا کیوں راجہ داؤت کے بعد سلیمان کو پرمیسر نے اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھائی زیادہ تار اس سے کہا کہ تو ان سب چیزوں سے دور رہنا کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہوا ہے اس بات کو یاد رکھنا آگیا آگیا تو دیپک ہے اور سچھا جوتی ہے اور سکھانے والے کی ڈاڑ جیون کا مارگ ہے اس بات کو یاد رکھئے گا کیا کہا گیا ہے یہاں پہ تین باتیں ہیں کیا کہا گیا آپ کسی کی آگیا کو مانتے ہیں تو آپ دیپک کی طریقے کھڑے رہیں گے اور یدی آپ سچھا اگر پاتے ہیں کسی سے تو کیا ہے وہ جوتی ہے مطلب پرکاس ہے آپ کے جیون میں یدی کوئی سکھانے والا ہے تو کیا ہے پرکاس ہے یدی کوئی ڈاٹ آپ کو دیتا ہے آپ کو کوئی مارتا ہے یدی آپ غلط کرتے ہیں تو آپ کو ایک مارگ دیتا ہے ایک سچا مارگ دیتا ہے اس میں چلنے کے لئے اس لئے ان تینوں باتوں کو یاد رکھنا ہر ایک مسیح بھائی بھائی اور آگے لکھا ہوا ہے تاکہ تجھ کو بری اسطری سے بچائے رکھیں کیا گیان بدھی سمجھ طاقت ہر طریقے سے آپ سترک رہیں ساؤدھان رہیں اور پرائی اسطری کی چکنی چپڑی باتوں سے بچ کے رہنا یہ بھی پرمیسر نے کہا اور تجھے بچائے گی یہ بدھی گیان اور سمجھ اور سب کی ڈاٹ اور سچھا اور جس طریقے سے آگیا یادی آپ کے پاس آگیا ہوگی تو کبھی بھی آپ آگیا کو لنگھن نہیں کریں گے یادی آپ کے پاس سچھا ہوگی تو آپ ان چیزوں کبھی انعادر نہیں کر سکتے ہیں یادی آپ کو ڈاٹ ملا ہوا ہے تو آپ گلت راستے پہ نہیں جا سکتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھئے گا پرمیسر نے اسی لئے آپ کو سکھا رہا ہے آپ کو گیان اور بدھی اور سمجھ کی باتوں کو دے رہا ہے کیونکہ پرائی سری کی جو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں آپ کے گھر آپ کے بیٹے اور بیٹوں کے جیون میں لیکن آپ اپنے بچوں کو سمحال سکتے ہیں ان کے لئے دعا کریے پراتنہ کریے پرمیسر میرے بیٹے اور بیٹوں کو سرہ سدھار پیدا پرمیسر انہیں اچھا مار انہیں راستہ دیں تاکہ وہ چل سکیں یہ پرمیسر کا بچوں میں بہت چل رہی ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نیتی بچن آدھائے 6 کے25 میں لیکھا ہے اس کی سندرتہ دیکھ کر کے اپنے من میں اس کی ایبیلاسہ نہ کر یہ پرمیسر کا بچوں کے اس کی سندرتہ دیکھ کر کے اپنے من میں ایبیلاسہ نہ کر کیونکہ پرمیسر نے کہا ہاں تجھے اپنے کٹاچ میں فسانے نہ پائے کیونکہ جو یہ سب کرتا ہے بیوچار کرتا ہے تو پرمیشن نے کہا وہ بھکھاری ہو جاتا ہے اس بات کو یاد رکھیے گا یدی آج اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اور جتنے میرے ینگ ہیں یود ہیں جتنے میرے مسیح بھائی بہن ہیں جن کے ابھی سادی نہیں ہوئی ہے پرمیشن نے آپ کو راستہ ایک مارک دیا ہے یدی آپ اچھے رہنا چاہتے ہیں سری سوستہ رہنا چاہتے ہیں اپنا ہر ایک چیز آپ کو سماج میں پیار اور عجت ملے تو پرمیشن نے کہا ہے کیونکہ پرمیشن نے کہا ویسے گمن کے گرکارن میں آپ ہستے ہیں تو آپ کیا ہوں گے بھکھاری ہو جائیں اس بات کیا دکھنا پرمیشن نے کہا کیوں سلیمان کے جیون میں گھٹنا گھٹتی ہے کہ پرمیشن نے سکھایا اسے سلیمان کے جیون میں کیونکہ راجت آوت نے وہ گلتیا کر دی تھی پہلے اسی لئے پرمیشن نے باتوں کو دیا سمجھایا کہ ان باتوں کو کبھی مت کرنا اپنے جیون میں کیونکہ پرمیشن نے کہا تھا میری باتوں کو یاد رکھنا آج ان باتوں کو آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ پرمیشن آپ سے پریم کرنے والا وہ خدا ہے اسی لئے آپ کو بلکن بھی گھبرانا نہیں ہے آپ کو پراتھنا کرنا ہے اپنے بچے کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے بیٹی کے لئے اپنے جیون کے لئے اپنے ہر چیزوں کاموں کے لئے نوکری کے لئے جواب کے لئے کسی بھی چیز کے لئے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا پھر آپ کو دیا گیا ہے سکرین نمبر جو کہ اس میں واتساپ نمبر ہے آپ اس میں بھی اپنے پراتھنا ریکویشن بھیج سکتے ہیں اپنی گواہیاں بھی بھیج سکتے ہیں جو بھی آپ کے جیون میں گھٹا گھٹی گھٹنا گھٹی ہے پرمیشن کہتا ہے جو میرے باتوں کو پھیلاتا ہے مجھ کے جیون میں روشنی اور اس کے جیون میں گیان اور عبدی اور سمجھ کو پھیلاتا ہوں اس بات کو یاد رکھئے گا حالیلویہ تو آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور خدا بند آپ کے چیزوں نے بہت ساری آسیس آپ کو برکت دے گا حالیلویہ ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر ایک پرکار کی روگاڑو بشاڑو نربلتائیں آپ کے سریر سے آپ کے گھر سے آپ کے جیون سے آپ کی ہر ایک کاموں سے وہ سیطان نکلنے والا ہے حالیلویہ سر و شکتیمان پرمیسر بھی اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پتا جو آج آپ کے بچے آپ کی بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کو سن رہے ہیں پتا پرمیسر آج ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیسر جو آج اپنے من میں ہر ایک باتوں کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من کی باتوں کو بولتے بھی ہیں پتا پرمیسر آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر ایک پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پتا پھیں آلیلویہ آلیلویہ دھنواد اشو جو اور سے بولیے پرمیسر کا دھنواد ہو آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی ہر دوشت آتمائیں آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کے بچے کی جندگی سے نکلنے والا عشو مشی کے نام سے آج وہ آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد پھٹنوں میں درد پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشیہ آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس طرح پراتنہ کر رہے ہیں پیتا پرمیشر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پیتا پرمیشر بہت ساری من کو بھی دبا کر کے بیٹھیں پیتا پرمیشر آج اپنے من کو ہلکا کریں آج اپنے من کے باتوں کو پرمیشر کو بتائیں آج اپنے من کے باتوں کو پرمیشر سے کہیں خدا آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ دردیں نہیں آپ دریں نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمیشر سے کہیں کہ پیتا میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمی سر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پتا پرمی سر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مور دیا پتا پرمی سر اور اسے صدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے فراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیاں کی لیکن پتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پتا پرمی سر جو بھی میں نے گلتیا کی اسے مجھے سجا دیں پتا پرمی سر لیکن میرے ہر ایک اپرات اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پتا پرمی سر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسا راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنتر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمی سر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم مجھ سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر ایک پرکایس سے گلام ہیں ساری گروپ سے نہیں آج ہم مانسک گروپ سے گلام ہیں یاد کریے ان سبھی لوگوں کو جس طریقے سے پترس کو یاد کریے کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیشن نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیشن نے پھر سمجھ دی گھان دی بدھی دی اس کے اپرادوں کو چھما کیا ہالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائیبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہے میپیوں آج جیدی آج اپنے جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنے جندگی کے سمجھاوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو سوچن کو کو یاد کریے جو پھروی سمسی نے کہا تھا تک ستور مہرگ اور چیون میں ہی ہوں اور میرے سیوا میرے سوہ اور کوئی تمہیں پتہ تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو سمسی نے کہا تھاوں اس پاوت راتماھ کو یاد کرbers na کو یاد کریے کی پھروی سمسی نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائک دیے جاتا ہوں انہار ایک باتوں کو یاد کریے آج پھر مطلاء کی جندگی میں آپ کو آسیز دے گا کہ کین وچن کے دورہ ہی آپ کی جندگی میں طاقت آئے گی اور وچن کی ہی دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کی ہی دوارہ آپ اپرمیوسر آپ کو واسسید کرے گا ہالیلویہ دھنوادی شدھنوادی شفرگوہ کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہندنیم آب جیجز آج ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں ایشو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں شہر کے جیون سے نکلنے والا isso مسیح کے نام سے اوسشیح کے نام سے عادان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پیتا انہیں آج جات کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے اُس ہر پرکار کی بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے نبھے ورز کی آئی میں پرمیشنر نے اسے کیا دیا یاد کر یہ کیا دیا پرمیشن نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا اب یاد کر یہ نبیس سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آج میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے وچن کو جو یاد کرتا ہے اس کے جیون پرمیشن کام کرتا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کی گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کی جیون میں جو بھی سمجھ شائیں ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا کہ آج سے تم آجاد ہو آج سے تم ہر ایک باتوں کو لے کر کے آجاد ہو سوطنتر ہو تم آگیا داؤگے سیطان آپ کی جندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بیسواس رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جدی آپ کو چنگائی چاہیے آپ کو چھٹکارہ چاہیے آپ کو جیون سے ہر پرکار کی سمجھ شائوں سے جو آپ جوج رہے ہیں اسے چھٹکارہ چاہیے تو پیتا کو یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے پراتھنا کریے کہ ہے پرمیشر میں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے پراتھنا اور بنتی اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پرکار کی یاد کر دیتا ہوں کہ آج میری زندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میرے کھلیہان سے میرے بچوں کے جیون سے میرے نوکری سے میرے چوب سے میرے پیسوں سے میرے ہر پرکار کی جو دوشت آتمایں گندی آتماں میرے گھر میں ہیں اور دوشت آتمایں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کے درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کی سمشیہ ہیں انیک پرکار کی کینسر انیک پرکار کی رگاڑوں بھی شاڑے نربلتا ہیں میری زندگی اسی سمشیہ کے نام سے نکل اس سمشیہ کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبھی لوگ آگیا دیں گے کہ کی پرمیشر آپ کی زندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمارا پرمیشر آج ہوا ہیں یوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیا ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارک دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اس مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن اس مسیح نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر کے گھٹنا کو لے کر کے پرمیشر کا سلام نے رکھئے آج اپنے بچوں کی جیون گھٹنا کو لے کر کے رکھئے آج وہ ہر مہلا کی جیون سے ہر بہنوں کی جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کی سم 새حوں سے ہر پرکار کے روگارے بشاڑوں نربلطاوں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کی سمشیا ہیں اس مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دیسو وقت آج اپنے بچوں کو پر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیں جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گی سو مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے بارڈی کے بارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کی جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کریے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ پرمیشتر آج سے میں آپ کے آپ سے وینتی اور پراتنہ نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے مند سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اس مسیح کے نام سے میری پراتنہ کو سنیں پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اس مسیح کے نام سے پہلے پرمیشتر کا دھنواد کریں اپنے من کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیشتر نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیشتر کو بتانے کے بعد اپنے من کو ہلکہ کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیشنر پیم میں بدلنے والا ہی سمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمسیوں کو بدلنے والا ہی سمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹناوں کو چینج کرنے والا ہی سمسی کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدھنوادی شکرک باو کے ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمی سر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھئے پرمی سر سے کہیے کہ پیتا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پیتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور ان باتوں کو سبھی کو پرمیشر کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر کے پرمیشر کو پویتراتمہ کے دورہ بتائیے کہ پیتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا دن ہی کرنا چاہیے تو پیتا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیشر آج آپ کی جندگی کو پرمیشر بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹی کے جیون سے میرے گھر پریوار ماتا پیتا بھائی بہنوں کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھشاؤں کے لیے کر کے اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتمائے ہیں جو بھی گندی آتمائے ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمجھشائیں کاموں میں الجھن ہوتی ہے انہیک پرکار کی پیسے کی پرابلمس ہوتی ہے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھشائے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پیتا پرمیشتر آج ہم کو سیکھا ہے پیتا پرمیشتر آج ہم کو آبی سیکھ کیا ہے پیتا پرمیشتر پوچھ 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 پوچ نکالی سوستہ اتتان آپ کی جندگی سے نکلنے والا عیسو مسیح کے نام سے نکالی عیسو مسیح کے نام سے دور عیسو مسیح کے نام سے نگن عیسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شو دھنوادی شو پرکباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے عیسو مسیح کے نام سے کہ پیتا آپ نے ہماری پراتنک کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکھوں تکلیفوں کو پیتا پرمیسر آپ نے آج جات کر دیا اسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر آمین میر پیوں پرمیسر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتی مان پرمیسر ہیں آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنی مند کے باتوں کو پرمیسر سے کہا اور پرمیسر اب اپنی مند کے باتوں کو آپ کو کہے گا اور جو پرمیسر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیشتر آپ کو پویتر آتما کے دورہ ابشیق کیا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ پرمیشتر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمجھاؤں کے لیے تو دھر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیشتر آپ کی جندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دشو میرے بہت ساری مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھے گنسار بھیج سکتے ہیں پرمیشتر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں سمرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کے کارشترائیلویہ کو پرمیشتر دیکھنے والا اس طرح بھی شکتی مان پرمیشتر ہے کہ خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے پریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھے گنسار یدی آپ کی اچھا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہے اور صبح سام پراتنا کرنا ہے اور پرمیشتر کا دھنواد کرنا ہے آمین